رفا یہ دہن جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابین نے کیا کسی نے ترک ہی ہے سب سے پہلے اس کو تابین نے میرا اس پر مسئلہ سیونٹی بھی ہے جس کو دیکھ کے کئی لوگوں نے رفا یہ دہن شروع ہی ہے نہیں وہ جن تابین نے رہ رہا ہے اس کو ترک ہی ہے وہ آپ کے نزدیک گمراہ قذاب ہیں کون لوگوں نہیں کوئی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے نماز کے لوس درجے کو اڈاپٹ کی ہے ان کے نزدیک رفا علیہ دین سنت ہے اگر کچھ چھوڑ بھی تو تو خیر ہے نہیں جو نیک بھی ہو سارا کچھ ہو وہ پھر آپ کو اس سے اپنے آپ کو زیادہ نیک تو میں یہ بات کروں گا کہ ان سے زیادہ نیک اصحاب ہیں اور امام بخاری کی کتاب جوز رفا علیہ دین میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکرییں مارتے تھے جو نماز میں سستی کے لیے سے رفا علیہ دین چھوڑتے تھے تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں تابعین چھوڑ گئے تھے نا عبداللہ بن عمر کنکرییں مارتے تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی کرے گا ہم اسے کنکرییں مار کے صحابی کی سنت پر عمل کریں گے ہم تو صحابہ کے ساتھ ہیں نا تابعین ورسز صحابی آئے گا تو ہم صحابی کو لیں گے اور صحابہ اکرام ورسز نبی علیہ السلام کی مرفوع دیس آئے گی اگر ٹکراتی نہ ہو تو نبی علیہ السلام کو مطلب ہم پرارٹی دیں گے اگر ٹکر آ جائے گی تو مسئلہ ہی رفا علیہ دین کا نہیں ہے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ رفا علیہ دین سنت میں واجب اے سوال کرو ہم کل کہتے ہیں کہ واجب ہے ہم کہتے ہیں ہاتھ بازنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑنا بھی سنت ہے بلکہ مجھے یاد آگیا آپ کی بار سے وہ قرآشی صاحب نے سوال ایک بندر سوال پوچھا نا کہ میں نے اتنی عرصے سے رفا علیہ دین بلکہ اس نے کہا جی میں نے اہل حدیث سے پوچھنا ہے مسئلہ اس اہل حدیث نے جب جواب دیا اس نے کہا جی آپ کی جو ہو گئی ہیں بس ان کو چھوڑ دیں اس نے کہا جی رفا علیہ دین کے بغیر نمازیں پڑھیں ہیں انیف قریشی صاحب فوراں بول پڑے انہ نے کہا اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ آپ کے نزدیک رفا علیہ دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے قاری صاحب نے کہا خلیل صاحب نے انہوں نے کہا جی میرے سے سوال ہوئے انہوں نے کہا جی مسئلہ تو میں نے نکلا یہ مسئلہ میں نکالتا ہوں مفتی انیف قریشی صاحب فقہ نفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باننا یہ نماز کا رکن نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور بارے شریعت میں لکھا ہے کہ اگر امام رکو میں ہو تو آپ رفا علیہ دین کر کے ارسال علیہ دین کریں ہاتھ باننے نہیں ارسال علیہ دین کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جتنی دیر کم از کم ایک تصویح کہا جا سکے اس کے بعد رکو میں جائے وہ کہتے ہیں ہاتھ باننیں گے نہیں یہ بارے شریعت میں لکھا ہے تو فقہ نفی میں ہاتھ باننا سنت ہے ہم کہتے ہیں جہاں آپ نے رفا علیہ دین کی سنت کو چھوڑا ہے سنت کہہ کے آپ ہاتھ باننا بھی چھوڑ دیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کبھی اس سنت کی بھی قربانی دیں نا جب سنت کو آپ کہتے ہیں ہم آپ کو پھر ترمزی کی حدیث نہیں سنائیں گے کہ چھے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہلِ بیعت کی توہین کرے اور ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑے جان بوجھ کے ہم یہ آپ کو ترمزی کی حدیث نہیں سنائیں گے وہ آپ اپنے آپ کو خود ہی سنائیں گے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پر نہ یہ کہتے ہیں سنت ہے کہتے ہیں قیام واجب ہے یہ درم ترقادی صاحب کا ایون کلیپ چڑھا ہوا ہے میں نے خود سنے اگلے دن کہ جی ہاتھ باندھنا تو بیسک ارکان میں سے نہیں ہے بیسک رکان تو قیام رکو رکو کے بعد کھڑا ہونا اس کے بعد دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکتوں کے بعد بیٹھنا اور آخری تشہد بیٹھ کے اسلام پھیرنا ٹھیک ہے بیسک ارکان یہ ہی ہے ہم کہتے ہیں صرف رفل ایدین سے کیوں چیڑا ان کو یہ جسنا رفل ایدین چھوڑتے ہیں اور کبھی ایک بار وطروں کا رفل ایدین بھی چھوڑ دیں کبھی ایک بار اید کا رفل ایدین بھی چھوڑ دیں تاکہ سنتے چھوڑ دیں کی عادت ڈالیں نہیں دوسری طرف یہ کہتے ہیں یہاں مسواق بھی لگائی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں میں عمل کرتے ہیں اور جب رفل ایدین کی باریاتی کہتے ہیں سنت یہ خیار ہے بھر تو بھئی اس کی پھکی میں ان کو دے سکتا ہوں کہ آدمانہ بھی سنت ہے اسے بھی چھوڑو نہیں نہیں یہ تو انہوں نے بات کی ہے نا انہوں نے کس نے کی تھی عباس رضوی صاحب کے میں نے سنت ہے کس کی سنت تھا انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات کی ہمارا مقدمہ ہی نہیں سمتے ہیں حدیث ازرات وہ کہتے ہیں ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں رفای ایدین مطلب ہے کہ یہ سنت ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہمارا موقع یہ ہے کہ یہ ہے صحیح بلکل ہم مانتے ہیں یہ سنت بھی تھی مرسوخ ہوگی نا نہیں یہ مقدمہ ان کا دوسرا ہے ان کا مقدمہ دو انہوں نے یہ مفتا بھی ہی والا چکر ہے کبھی یہ مسئلہ بناتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ آپ شافعی مالکی اور حملی ہو کر کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ملسوخ شدہ سنت پر عمل کرنے کے لیے انفیشہ مالکی اور حملی ہو جائے تو کہتے ہیں نا وہ بھی تو سرجے نہیں تھے نا آپریشن کریں گے مریض مرجے کا کوئی نہیں کہتے ہیں نہیں سرکار جب آپ یہ چیز آیا ہو چکی ہے کہ یہ چیز مطروق ہے نبی علیہ السلام کی سنت تو آپ لوگوں کو مطروق شدہ سنت کے مشورے کیوں دیتے ہیں نہ دیں مشورے پھر آپ مالک کو بھی غلط کیا اور لوگوں کو کہ کبھی مالکی نہ ہونا کیونکہ آپ مطروق شدہ سنت پر عمل کر رہے ہیں یہ ان کے جواب یہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ جواب ہوتا ہے کہ ایت و سنت ہی اگر کوئی چھوڑ دے تو کہہ نماز نہیں ہوتی یہ دونوں جواب دیتے ہیں میں نے بتایا نا فقہ انفی مجموعہ ہے بے شمار اقوال کا یہ اس کا آپ کو نمونہ اس میں ملے گا جال حق میں جہاں گئی بھی مفتی صاحب لکھتے ہیں نا سوال کے جواب میں لکھتے ہیں اس کے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں سوال ہی کون ہے کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں تاکہ ایک جواب فٹ ہوئے میں تو اسی جن نے علو فٹ کرو گے میں تو انہوں اتر ہی علو اور فٹ کر آگا ہن سی ایسے علو فٹ کرنگے یہ بلکل جھوٹ بولتے ہیں کہ منسوخ ہے اور مطروق ہے بلکل ہم کہتے ہیں یہ ایک حدیث ثابت کریں آج تک انہوں نے جتنی حدیثیں نکالی ہیں عبداللہ ابن مسعود کی اس میں صرف یہ آتا ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانے اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے جیسے پگڑی والی حدیث سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی ٹوپی والی سے پگڑی کی نہیں ہوتی منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفل ایدین منسوخ ہے اس کے ساتھ کوئی عدیث موجود نہیں ہے یہ کہتے ہیں دونوں طریقے حاک ہیں یہ پرانے اتراز ہوگے ان کے